موسیقی سلام و سلام و یا رحمت العالمين و یا رحمت العالمين موسیقی ہم دو سلام کے بات آج کی اس پاکیزہ محفل میں جتنے بھی عزیز تشریف ہمارے ہیں موسیقی سلام و سلام خوش سلام و سلام آج بلخصوص حضرت علماء اکرام سلام بلخصوص میرے مابا جیساں تعلیمات ہمیں محبت کامین کھانا میری مرمولا حضرت زفر مانگون فراشوی ساختیز بگی نوڑا میں آپ کو ایک بات دکھا ہوں میں ایک چالو پس میں آپ کو لک کردینے کے لئے یہ نیا ہے کہ ہم مشوقت ہے یہ جملہ نہ ربائیتی ہے اور میں جذب آئے ہیں یہ جملہ نہ ربائیتی ہے نہ جذب آئے ہیں کچھ بھی میں آپ مجھے بتائیں اس وقت ہشتہ کل یا ہم کی بوجود تھا مجھے بوجود نہیں آمدہ کل کوئی ہوگا کزشتہ بھی نہیں آمدہ بھی نہیں پھر سوال یہ پیتا ہوتا ہے اب کیوں آمدہ کلال کے لئے آمدہ کلال کے لئے آمدہ کلال کے لئے آمدہ بھی آمدہ بھی آمدہ بھی آپ کو مسائل خضائل منطق آمدہ فلسوہ فکرہ جو پھر سوال مجھے وہ نہیں آتا لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ایک انپڑا بلکل چکان پڑ آمدہ وہ بکریاں لے کر جب جنگل میں جاتا ہے اس کو جب تھوک ستاتی ہے وہ کسی طرح میں سائے کے نیچے پناہ لیتا ہے ہے وہ انپڑا مجھے بتائیں جب وہ پناہ لیتا ہے اس پناہ کے پیچھے اس کا فیدہ کیا ہے آمدہ ہے انپڑے چھوڑے پڑے لو اس کا پکڑا بیدہ ہے کہ یہ سائے تھوک کی تمازت حدد اور شدد سے بچاتا ہے آمدہ اور وہ ہی چروہ دسمبر جنری میں اس سائے کو چھوڑ کر جب وہ دھوک میں بنا لیتا ہے پیچھے کیا عقیدہ ہے کہ دھوک اس ٹھٹھر پان سے بچاتی ہے اگر دھوک میں فیض ہے اگر سائل میں فیض ہے ہم کو محمدِ عربی کی رحمت کے چھتری کی نینے بیٹھا ہے ہم حضور کے دامنِ کرم میں بیٹھتے ہیں مانی گلتی ہے اپنی جگہ میں ہم عمود کے دامنِ کرم میں بیٹھتے ہیں ہمیں حضور نے قبل فرمایا ہوا ہے اور اپنے دامنِ کرم میں ہمیں جگہ دا فرمایا ہے اور یہ خوشبختی ہے میں آپ کو یہ دامت یہ خوشبختی ہے جس دامت میں آپ پیٹھتے ہیں بڑے بڑے اعلیٰ عظم ہم بیانے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ارز کی تھی کہ یا اللہ تاجہ لبوت بڑی مہربانی ہے بہت مہربانی ہے یہ کرت ہے یہ منصب ہے یہ منصب ہے یہ منصب کے باوجود ہماری عرض یہ ہے کہ کاش یا اللہ ہمیں اپنے معبوب کی امت میں پیدا کرنے ہم جس تسبیح کے دانے ہم جس تسبیح کے دانے بیٹھ ہوئے ہیں اس نے تو شمار کے لیے امبیانے بھی خواہشیں کی ہیں اس سے بڑی خوش بڑھتے کیا اور اس تسبیح کا پہلا دانا اس تسبیح کا پہلا دانا میرے عزو سگیدہ سے دیئے اکمان اٹھلا دے سمات ملک شام میں چلے گا میں بہت شارٹ کرتا ہوں ملک شام کا ہے جو بزنس کا طریقہ ہے جو پرادٹس ہیں مکہ شریف کی وہ شام جا کر بیٹھے بڑا منافع ملتا ہے اور شام بانی جا کر مکہ شریف لے آئے تو بڑا منافع ملتا ہے بڑا منافع ملتا ہے حضور صحیح کے ناظرین گا پرکے میں بات کر رہا ہوں اس دسمی کا پہلا دانا جس دسمی میں ساڑھے چودہ سو سال بات ہم خواہ کر فخر ہی نہیں کر رہے شکر بھی کر رہے ہیں اس کا پہلا دانا سامان بیٹھ دیا بڑی برکت ہوئی اب ملک شام میں وقت شام ہو گیا ملک شام میں وقت شام ہو گیا اب رات رہنے کے لیے یہاں اپنا مقار ایک یا کوئی رشتہ دار ہو یا دوست ہو دو یا ہوتل ہو تین اس وقت نہ وہاں حضور صحیح نے صدیق اکبر کا اپنا مقار نہ وہاں رشتہ داری نہ ہوتل بہت آتا ہے کسی نے کہا کہ یہ سامنے عیسائیوں کے چرچے وہاں چلے جائیں وہاں رہنے کے اردام مٹھو گئے کہا ایک گلی سکھا ہے آری چوک سے نائے ہوئے پانگ میں سامنے کلے اونٹ جتنے بھی تھی ان کو کسی درکھ کے ساتھ اس کے ان کی گانٹ لگا کرتا ہے وہ چرچ میں داخل چرچ میں داخل دیں وہاں کے منتظمین جو تھے نوجوان انہیں نے بڑھ کر استقبال کیا بڑے کو گروہ بڑے نوجوان بڑے ایک شخصیت کے طور پر وہ متصر ہو گئے انہیں نے استقبال کیا انہیں نے مطافر شامد کا انہیں کہا بھے میں ملک ارد کا تاجر ہوں میں نے رات گزار دیا ہمجی جہاں سے کوئی معلومات دیئے کہ آپ پر پاس کوئی سعودت ہے میں تو رات گزار دیکھنے کے لئے آئے اب ان منتظمین کا جواب سنیں انہیں کہا ہمارے پاس ساری سعودتے ہیں لیکن سبخان صاحب لیکن ہمارے اندر ایک بابا جی بیٹھے میں میں جاتا ہوں ان سے اجازت دیتا ہوں اگر انہیں اجازت دیتی تو سارا خبر ادروائیز گلہ نہیں کرسا ہم ان کے حکم کے باباں ہیں میں نے کہا قربان جاؤں ساڑھے چودہ سو سال پہلے بھی جو بندے اپنے بابوں کی قدر کرتے ہیں بابوں کی قدر دیا گیا بابے بڑی چیزیں خدر دیا گیا میرے پاس فکر نہیں ہے نہیں تو بابے کی طرف یا وہ گئے اندر گئے شیح برامتہ کمرہ اندر کمرہ اس میں بابا جی ایک روایت میں ایک سو چوبیس پچیس سال ایک روایت میں ایک سو چالیس سال کی عمر ہے یہ 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 گوشت ہڑیوں پر چھوڑ چکا ہے یہ بھویں لٹک کر آنکھوں پر آیا ہے بابا جی جب دیکھتے تھے ڈیڑھ سو سال کی عمر میں سمجھ پھر بھی نظر قائم تھی ذرا بھویں اٹھا کر دیکھتے یہ حالت ہے اب ان کے خادم اندر آگائے انہیں آٹھ پہچاندے تھے انہوں نے کہا اندر آیا ہو جی کیسے آیا ہو انہوں نے کہا حضرت پہر ایک بڑا خوبرو خوبرو تاجت شریف لائے کہتے ہیں میں عرب سے آیا ہو پوچھا پہنے سبحانہ میرے آقا کریم کا دیش ہے عرب پوچھا پہنے سبحانہ بابا جی کہا عرب سے آیا انہیں کہا فورا جاؤ پوچھو بڑا علاقہ ہے عرب رہتا کہا ہے رہتے کہا وہ بچے بہر ہیں انہیں کہا ہے جناب عرب تو ایک پورا جزیرہ ہے آپ رہتے کہا ہے انہیں کہا میرے میں جہاں رہتا ہوں اس عبادی شہر کو مکہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے آئے بتایا حضرت جزیرہ نمائے عرب پہ شہر مکہ ہے انہیں کہا ہے ہے مکہ ہے ہاں ہاں جاؤ نام پوچھو آئے جاؤ نام پوچھو آئے نام پوچھا ہے حضرت آپ کا نام کیا ہے اس نے کہا مجھے ابو بکر کہتا ہے کیا ہے انہیں کہا ہے ابو بکر انہیں کہا ہے ابو بکر ہے ہاں جاؤ پھا کر پوچھو یہ ابو بکر کس کا بیٹا ہے پھر آئے پھر پوچھا ہاں جی انہیں کہا میرے ابا جی میں ابا جی کا نام ابا جی کا نام جو مشہور اور جس سے جانے جاتے ہیں انہیں ابو کافر کہتے ہیں جب انہیں سبحانہ دیں اب بچہ انہیں کہا ہے حضور وہ بابا جی کو کہا رہا ہے انگر اوٹھے میں اوٹھے میں نہیں انگر اوٹھے میں وہ کہا رہے ہیں مولک عرب ہے شہر مکہ ہے نام ابو بکر ہے ابو کافہ کا بیٹا ہے بابا جی پر کب کبیتا ہے کب کبیتا ہے کہتے ہو بھاگو بھاگو اس کو آنکھوں پر نہیں اس ابو بکر کو آنکھوں پر بٹھا کر لیا موسیقی 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 بابا جی کے پاس بابا جی نے آنکھ سے یہ بھامیں اٹھائے آنکھ کھمیں آنکھیں ڈال جائے کہنے لگے تم ابو بکر ہو تم ابو بکر ہو کہاں میں ابو بکر ہوں ابو کیا فکر بیٹھے ہیں جی میں بیٹھا ہوں ایک بات تو بتاؤ ایک بات تو بتاؤ او کہاں عرب کہاں مکہ کہاں شام کہاں جج کہاں سین کہاں برامدہ کہاں پوٹھا کہاں گروٹھا مرانگاں علب میں شہر مکہ میں ایک نبی آخرت زمان تشریف لانے والے تھے وہ آگے ہیں نا ریسال اکھار نا ریسال اکھار نا ریسال اکھار نا ریسال اکھار ابھی تک رسول اللہ نے اعلان نبود نہیں فرمایا حضرت صدیق اکبر کے ادھر آنے کے بات کیا حضرت صدیق اکبر لکھا کے ایسی کوئی خبر میرے پاس نہیں ہے ایسی کوئی خبر میرے پاس نہیں ہے اب بابا جی کے سوال پہ ختم جواب پہ ختم میرے باب ابو بکر نقشبندیوں کی جڑ نے نقشبندیوں کی جڑ نے اصحاب فرمایا حضور میں بھی کچھ عرض کر سکتا ہوں جی ہاں کرے نا کرے نا کہنے لگے ملک شام بکت شام چرچ باہر نہیں برامدے میں نہیں کوٹھے میں نہیں انگروٹھے میں بیٹھ کر باتیں عرب کی پوچھتے ہیں ہاں ہاں اب بابا جی نے کیا کہا اور نے کہا ابو بکر میں اپنی کتاب میں ہوں عیسائی میرا حب میں اپنی کتاب کا حافظ بھی ہوں عامل بھی ہوں حافظ بھی ہوں عامل بھی ہوں میرا ویدان میرا الہام اور میرے اندر کی جو روح ہے وہ اس بات کی گوائی دے رہی جائے میری کتاب اس کی شہادت دے رہی ہے میرا علم کا مشاہدہ اس پر شاہدہ ہے کس ملک عرب ہوگا شہادت کا ہوگا آنے والے تبھی کے نام محمد ہوگا اس کا پہلا پولیس اور خلیفہ دوبہ کر ہوگا محمد ہوگا سنت اپنی کتاب کا موام سنت اپنی کتاب است نمید ہوگا سنت اپنی کتاب نمید ہوگا ابو بکر کہ انمال پرسی اور خیردہ کھائی گئی انشاءاللہ خیردہ کھائی گا اچھا تمہیں جو اوہ شبرایشو صاحب حالا 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 اس کے بکے جس کے خریدار ہوئے ہیں نیندر پھل گئی منجی پھل گئی نیندر پھل گئی منجی پھل گئی نار پھل گئی نبی پاک نا لوسی گنا سکھے کیا اپنا بیلی بڑی محبت آیا اندر تارہ نکلے میں اٹھ خولا تے چھوڑو کاربار تے میں جامل شبا ہوئی تارہ نکلا شہری والا میرے ابو بکر منڈی کو الودا پا کاربار کو نظر انداز کیا سارے محول کو نظر انداز کرنے کے بعد میرے حضور سیدہ سیدی کیا کوئی ہے آپ نے اُن پر بیٹھ کر چل سو چا چل سو چا بھاگم بھاگ بھاگم بھاگ کہا شاہر کہاں عرب پہنچے آئے تھکی ہوئے تھے تھکی ہوئے تھے آئے مکہ شیر نہ آئے نہیں کپڑے نہیں بھلا عرب والے خشبوں کے بڑے دیرداد آئے ہیں عرب عرب میں اودھ کی خشبوں نہیں آتے ہیں باپ پر وردگار کی یکتائی کی بھی خشبوں آتے ہیں آدمی پاک کی محبت میں بھی خشبوں آتے ہیں آئے کاشانہ نبوت کے باپ بھای آپ نے نبوت والے اور کاشانہ نبوت والے دستے دی اندر سوالے کون کہا بھو بکر کہا محمد کے دنے صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نے کہا کہ یہ جو نخلصان ہے جو جہاں اب جنت المالہ شریف ہے وہاں کی طرف شارع کیا کہ وہاں رسول اللہ تشریف فرمائے وہاں سے سیدھے آئے تھکاوٹ کے اثار تھے چیرہ گھر نالیوت تھا سفر کی وجہ سے اور کپڑوں سے وہ سفر کے سارے اثار نمائے تھے حضور کے پاس آئے حضور نے اپنے استقبال کی حضور نے اٹھا ہے استقبال کرنے کے بعد محبت و چاہت و قلفت و شفتر کے بعد بٹھا کر کہ شاہت سے میں ابو بکر بڑے دنوں سے نہیں دیکھا آئے خوان اللہ کی طرف تھے سفر اس پوچھ کے پیچھے کیا آئے کیا ابو بکر بڑے دنوں سے نہیں دیکھا کی طرف تھے مدعا یہ تھا کی حضور فرما رہے تھے ابو بکر میں تیرا اداس ہوں میں تیرا اداس ہوں یہ جملے اداس ہوں انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں یا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں چانگے ہوئے تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو ارشاد فرمائے تھے حضور صدیقہ کو کرتے ہیں تھک 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 کرتے ہیں یہ نبی پاک خاموش ہو تو میں کچھ حضور آئے 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 چھوڑے ان باتیں یہ ستی باتیں چھوڑے خدا کے آئے آج تو سارا ماحول نیلون کا ہو گیا آئے خزاریس کا ماحول ہو گیا نہیں بات سنی آج کار پھول بھی نیلون کے پھول بھی نیلون کی ہیں مصر کی نوکیاں بھی نیلون کی ہیں نیچے کے کالینے بھی نیلون کی ہیں گھر کی رسیاں بھی نیلون کی ہیں گھر کی چارپائیاں بھی نیلون کی ایسی کہنا مجھے پاک بات جنہیں گھر میں نیلون کی چارپائیاں اس کے اوپر اگر چادر بچھائیں اور بیٹھیں چادر کھڑی ہوتی ہے اکٹھی ہو جاتی ہے نا او جا بولے نا اکٹھی ہو جاتی ہے نا برقرار تو نہیں رہتی یاد رکھنا عصتی بہت سے نکل آئے جہاں انسانیت پر قرار نہ ہے حضور کی محبت پر قرار نہ ہے جہاں مچو مچو ہو جائے نا وہاں سے نکلو اور اور یہ آنکھا جو رسی ہے نا حضور یہ نعلوم کی رسول بولا اگر آگ سے آگ سے خروا نہیں کیا جائے نا اس کی گانٹ نہیں کھڑی ہوتی ہے پرانہ بان لیں بان لیں اس کی ایک گانٹ شکھائیں پرانی پرسن لیں اس کی ایک گانٹ شکھائیں پرانی لے سری اس کی ایک گانٹ شکھائیں لوگ کہتے ہیں نا ہاتھوں پہ ڈالی ہوئی گانٹوں سے کھڑتی ہے خدا کی قسم میں وہ گانٹ ہے تو دمتوں سے بھی نہیں کھل دی تھی میں آپ کو دعوت فکر یہ دیتا ہوں آپ اس ستی محول سے باہر نکل کر اس ستی محول سے باہر نکل کر ساڑھے چوتھو سو سال پہلے جو محمد عربی کی الفت میں ابو بکر صدیق عمرو فاروق اور عثمانو علی نے گھٹھے لگائی تھی وہ گھٹھے لگانے جا کے کوئی بد وقت داکھوں سے بھی کھولنا جائے اس کے بپتیس دام بہت دار جائے خدا بھی رسول کی گانٹ میں پھرے تکبیر تارای رسال تارا تحقیب تارای حیدری آستان آل یا چورا شریف آستان آل یا چورا شریف آل عرد قبلہ پیرزائے آل عرد قبلہ پیرزائے آل جیدان بابا جی چورائی سرکار آل اب تب اچھو حضور نے جب خمش اتیار کی اب میں نبی شام تکر خدا کی اور دین اسلام کی بنیاد جو ہے امتدار دیکھتی کہ ان سے باب پر مدنیا ہو حوش کریں خدا کرے سکتا توجہ حضور سے کہنا اب وہ عطر صدیر نے حضور کی یا محمد صدیر آپ راستے چکر آئے نا ٹوکا ہوا تھا مچھا تھا مکہ شریف میں آپ کی نبو ایلان نبووت علکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نبووت کا دعویٰ کیا ہے اللہ انجھا بولے اور انجھا بولے دعویٰ کیا ہے نبی پان صلی اللہ علیہ وسلم نے خفتگو ارشاد فرمائے آج کل گنم کی کاشت ہے گنم کی کاشت کے لیے جنمیدار ایک حل لگاتے ہیں پھر دوسر حل لگاتے ہیں پھر چھوٹا حل لگاتے ہیں پھر اوپر شاگہ کر کے پھر زمین تیار کر کے گنم کار کرتے ہیں یا جس دل میں ایمان کا پوٹا لگانا ہوا یہ کتنی میدنس پر باتیں ہوئیں حضور نے خفتگو ارشاد حضور سیدہ صدیق اپنے خفتگو کو درمیان سے عرض کی یاد سولہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے صرف بتائیں آپ نے نبی ہونے کا جعبہ کیا ہے نبی پاک نے پھر انشاء داتِ آلیہ سے ان کے لوگوں ازان کو منابر کرنے کے سائی فرمائے پھر حضور سیدہ صدیق کے اکبر نے ان سے دیکھتے ہیں کہ اکبر تو شام سے ہی معاملہ لے کر آئی تھے نا تیسری دبائی جا پھر حضور سیدہ صدیق کے اکبر ازالی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نے دعویٰ کہ مجھے ہاں یا نہ میں پتا مجھے ہاں یا نہ میں پتا نبی پاک نے انشاء فرمائے ہاں وہ برمول میں نے دعویٰ کیا ہے 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 حضور سیدہ صدیق کے اکبر مسکرائے آخری بات سنیں چھوڑے آپ نے دنوں پر حضور کی غلامی کیجئے میں نے دعویٰ کیا ہے میں نے دعویٰ کیا ہے صدیق کے اکبر ازالی مسکرائے فرمائی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے نبی آتی تھی ان کے پاس کچھ نشانی آتی تھی تُم کھان نہ لاؤ مجھے بولاو کیا آتی تھی نشانی آتی تھی یا سلوک نے نشانی ہے حضور نے فرمائے نشانی جی نشانی جی اب جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا جو نکتہ باروں سے کھل نہ سکا وہ راست کملی والے نے بتلا دیا چند نشانی حضور نے کیا فرمائے حضور نے فرمائے حضور بکر جی اوہ ملک شام ملک شام ملک شام ملک شام وقت بھی شام ملک بھی شام وقت بھی شام وہ عیسائیوں کا چرچ اس کا سہر جی برامدہ جی کوٹھا جی اندروٹھا جی میرے نبی نے رشاد ملہا بھر بکر وہ اندروٹھے میں باپ والی باتیں بتاؤں کے کچھ ہر پوچھ دے اور باپ والی باتیں بتاؤں کے کچھ اور پوچھ دے آدھم بھر بارسلیم کا یہhnزوں نے ولڑا گھر پورا ہوگای م TrainA Ghan Ab begins اے ی bullets میںoha جس کی اسلام جس کے سامنے اسلام کا دعوت رکھی ہوا person X 佐 اللہ اے اسلام کے لئے خود میں تو مسئلہ اسلام بنتا میرے آقا ہمارے چورشیف کر پیر خانہ حضور صلی اللہ مجدد الفسانی شاہ خمسندی فالوکی آپ کے آپ کے تربیت یافتہ خیض یافتہ حضرت بدر دن سندی حضرت القدس میں حضور صلی اللہ صدیق اطور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوٹ فرماتے ہیں وہ صرف حدیثی باکس کرتے ہیں تو پھر پانے بنیابی لگا لے میرے دادے جنہوں نے فرمائنے پانی بلد فکیر بلد آپ نے فرمایا مار سبتلا ہو فی صدری شین اللہ اللہ سبب تہو فی صدری ابی باکس حضور فرماتے ہیں اللہ نے کوئی چیز ایسی میرے سینے میں نہیں اتاری جس کو میں نے ابو بکر کے سینے میں نہ اتاری باکس کہ صدری جب یہ سارے فیدان نبوت سے میتا جائے نبیی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم نشان رہا ہے جو روزے دار ہے جنت کے ساتھ دروازے ہیں کتنے؟ آئی خوچہ بولا آئی 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 علیہ سنت کیوں؟ علی دوبارد کیوں؟ علی تشریف کیوں؟ کسی نے سات دروازے بیان کی ہے؟ کسی نے نو کی ہے؟ آئی خوچہ بولا آئی یار آئی دروازے بھی بیان کرتے ہیں پھر کہتے ہیں نبی کو پتہ کچھ نہیں؟ آئی میرے عزیز فرمائے کہ آئی دروازے کہتے ہیں؟ آئی جب خزانے نبوبر آپ کے شینے میں جب وضیعت کر دیا گیا ہے اور ہر وہ چیز جو اللہ وہ پسند ہے وہ پسند ڈال دی گئی اور ہر وہ چیز جس سے اللہ اور اس کا رسول کو نفرت ہے وہ جب ڈال دی گئی ڈالی ہی میں گئی اس پر حضرت صدی کے اپٹر اور زندگی کے ہر لمحہ ہر قام ہر قدم اس کے مطابق چل پڑھانا تو روزہ کھلے لگتے ہیں روزہ دار کو باپو ریان سے آواز آئے گی کہ روزہ والے ادھر آ جائے روزہ والے ادھر آ جائے روزہ والے ادھر آ جائے رمضان کے دروازے سے آواز پڑھے گی کسی کو نماز کے دروازے سے آواز پڑھے گی کسی کو شہیدوں کے دروازے سے آواز پڑھے گی کسی کو غازیوں کے دروازے سے آواز پڑھے گی کسی کو غازیوں کے دروازے سے آواز پڑھے گی وہاں سے کہا جائے گا روزے والے ادھر آ جاؤ ادھر سے کہا جائے گا نماز والے ادھر آ جاؤ ادھر سے کہا جائے گا شہدت والے ادھر آ جاؤ ادھر سے کہا جائے گا غازی ادھر آ جاؤ غازی کا لاتا نام لیا جائے گا نمازی کا نام لیا جائے گا اور یاد رکھنا اس صفت کے ساتھ بلایا جائے گا نمازی قاضی شہدہ اچھایی یا رسول اللہ کوئی ایسا بتایا کہ جس کو آٹھوں تر قاضل سے آواز پڑے حضور نے مسکر آ کر ارشاعت فرمایا یہ نہیں کہا ابو بکر ادھر جائیں گے تو پتہ چلے گا ادھر جائیں گے تو پتہ چلے گا اس کو کہاں سے آواز پڑے نہیں ایسا اگوال نے تو کلم توڑے اکبال کرتا ہے فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا نہ ہو جگہ ہمیں شکری تو دل بری کیا ہے میرے حضور نے میرے حضور نے کہا نام کیا کہا پوچھا بولو نام نام ہاں اس کے معنی کیا ہے پوچھا بولے ہاں نبی پاک نے ایک ہاں فرما کر خود اعلان کیا کہ میری وجود میری صوت میرے منصف کو کسی رکھڑی میں من دولا میں آج بھی جانتا ہوں کس کو کس دروازے سے آواز پڑے گی کہ کون رسول اللہ نے نام فرما کر کہ رسول اللہ وہ خوشبت کون ہے کون ہے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما وہ میرا بوبہ کر رہا ہے وہ میرا جب بولے وہ میرا آپ یہاں رکھنا یہ کہ ادھر سے وعد آگی روزہ دارے در آئے شہید در آئے غازی در آئے سچے در آئے یہ صفت کے ساتھ بلائے جائے گا وہ ٹولیاں بنیوں گی یہ غازی آئے یہ پرانے خدا کے قسم ایک راتھ ہے جس کو صفت کے ساتھ نہیں اس ہم کے ساتھ بلائے جائے گا ہر نرمان اسی حوال آئے گی اب وہ کن کے لئے آپ پندر آئے نا دوسرے کہہ گا کہیں دے 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 آپ پندر آئےنہ وہ ساسلی کے لئے ہم ٹولیاں بنیوں مکڑا ہے آہ تکمیل حضورت اللہ حضورت اللہ حضورت 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 ستاہ 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 موسیقی میرے دوستوں میرے دوستوں سورہ بکرشریف کی آخری آدم میں ارشاد ہے میرے نبی کو اس طرح مانو جس طرح یہ مانتے ہیں یہ لبے جو یہ ہے نا یہ والی دس بھی کا پینا دانہ بکر ہے اس طرح مانو جس طرح ہم نے فاروق مانتے ہیں میرے نبی کو اس طرح مانو جس طرح اس مانے جنہوں رہن مانتے ہیں میرے نبی کو اس طرح مانو جس طرح علی کرمہ نمج القریم مانتے ہیں یاد کی اخترائیں یہ سبھی باہر نکلے اللہ تعالیٰ مطفیقہ دعا فرمائے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ماں حق و حق کے غلامی ادا کر سکیں جار زندہ صحبت باقی السلام علیکم اللہ علیہ وسلم سلام علیکم اللہ علیہ وسلم علیکم اللہ علیہ وسلم علیکم اللہ علیہ وسلم